یا ایک فیصلہ سا کر لیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پہلے اسرائیل ڈرہا کیوں ہے وہ تو سمجھ لیجئے آپ نے شاید کل سے سنا ہوں میں نے ہی سنا پایا کہ چھے جنگی بیڑے یا جنگی پانی کے جہاز ایرکلافٹ کیریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں میڈیٹرینیل سی کی طرح جہاں امریکہ کے جہاز ہیں جہاں اسرائیل کو مار کے دھست کیا جا سکتا ہے وہاں اس طرح بڑھ رہا ہے سمندر اور اس سے اسرائیل کھاپ گیا ہے اب لوگ جو میٹ والیس ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے میٹ والیس کو اگر آپ جان لیں تو ون پوائنٹ تھری میلین فالور ہیں بھائی ساپ کے اور یہ سی او ہیں ٹھٹر کے ٹھٹر انہوں نے کچھ بنا رکھا ہے اس کا جو بھی چھوڑی ہے فیلحال یہ بہت بڑی ہستی ہے اور انہوں نے لکھا یہ ہے کہ اسرائیل اس پوٹنگ ان انڈیفنیٹ ڈیلے ہندی میں سمجھا دیتا ہوں جو غزہ میں ابھی تک اسرائیل کھس نہیں پا رہا ہے زمینی کاربائی کے لئے توپے فوجی لے کر اس کی جو ہے بہت بڑی وجہ جو ہے چائنہ کی جو نیوی فلیٹ آ رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ ملتِ اسلامی آپ تمام محمدی کو کو فصل کی طرف سے سلام اڑھ دیں گھر میں مڈی پڑھانے شہن عزددار ماں اور بحن کو کو فصل کی طرف سے سلام اڑھ دیں برلکیب برہا اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی فزد میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرغہ برستوں کے فرغہ برستے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معبلین چروں کی معبلین چنگ سے ان بردکیروں کی بردکاری سے ان دہشتگردوں کی دہشتگردی سے محفوز ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوز رکھے بہر کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور مہنوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے لئے ہم مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے مسجد اقصار فلسطین کیونکہ اس وقت جو اس طریقے سے مسجد اقصار کی حفاظت ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ جو انصاف ہو رہا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رحم فرمایا ہے جو آپ لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے الحمدللہ رب العالمین حالانکہ کافی جانے شہید ہوئی ہے معصوم بچوں کو چیختے چھلاتے روتے بلبلاتے دیکھا ہم نے آج وہی حال اسرائیل کا ہو رہا ہے اتنے فوجی مارے جا رہے ہیں اتنے فوجی اڈے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور اس کے بکتر بند گاڑیوں سے لے کے اس کے مزہل سے لے کے اس کا ہر اصلح اس کا ہر ہتھیار تباہ و برباد ہو رہا ہے یہ سب آپ کی دعاوں کا اثر ہے کیونکہ آج چینہ بھی میدان میں آ چکا ہے رشیہ بھی میدان میں آ چکا ہے کوریا باہر سے سپورٹ بھی کر رہا ہے ہتھیار بھی دے رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے انہیں جس طریقے پہ جس کاروائی میں اس لڑائی میں اگرچہ امریکہ نے کوئی ایسی جررت کرنے کی کوشش کی تو پھر کوریا نہیں رکھی گا کیونکہ میری عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور مہنوں اس وقت اخفہی متحدہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے لوگ کو یو ان سی سی بھی نہیں رکھ سکتی نہ تو اس کے پاس وہ اختیار ہے نہ تو وہ حقوق سے اپنا حق کھو بیٹھے ہیں وہ لوگ کیونکہ کوئی اگرچہ اس کو بیچ میں آ کے روکنا رہتا جب فلسطینیوں کی جب جان جا رہی تھی جب شہید ہو رہے تھے وہ ٹائم پہ اسرائیل کو روکا جا سکتا تھا اور اس کو دبایا جا سکتا تھا اس کے اوپر پاوندی آئیت کی جا سکتی تھی لیکن وہ ٹائم پہ نہیں کھری تو اب بیچ میں نہیں آ سکتی اور آئی اگرچہ تو اس کی کوئی ایک معنی میں بھی نہیں سنے گا اگرچہ نہیں سنے گا تو وہ کیا کر سکتی وہ رہا امریکہ امریکہ ہی رہنا ہے نا اور اس کی تائید میں اس کی سپورڈ میں اس کی بات نہیں سنے بلکے امریکہ کے چیترڑا روانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ امریکہ سے چھتیس کا اکڑا ہے وہ اپنے آپ کو سب کا باپ سمجھتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا کے وہ سب کی ناجائز نسل ہے کیونکہ اس کے اوٹھا یعنی اب اس ٹائم پہ اس کے اوٹھا ڈر پوک کوئی نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میرے ماں اور بہنوں وہاں پہ جا چکے ہیں ایران کے یہ چھے جنگی جہانس سمندر میں وہاں سے سارے اسرائیل کو تباہ اتاراس کر سکتے ہیں اور اس کا جہاں سے وہ لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں سے کوئی راکٹ داکھے گئے گرچے تو اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی نہیں گرا سکتا ہوا میں اس کی وجہ کیونکہ امریکہ کے جو جنگی جہاں سے اس کو ایسا باندھ رکھے ہیں یعنی چو طرف سے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیے اگرچہ اس نے ذریبی کوئی ویسی حرکت کرنے کی بھی کوشش کی تو اس کا خمیازہ اس کو خود کو بھگتنا پڑے گا یہ سب اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے اور یہی اوقات ہے جو ان کو دکھائی جا رہی ہے اب میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب یہ لوگ جو بول رہی تھی گودی میڈیا ان کو آتنکیوں کا نام دے رہی تھی کس کو حماس کو حضب اللہ کو آئی ایس آئی کو اور الخائدہ کو وہ کچھ بھی ہن دو لیکن فی الوقت جو حفاظت کر رہے ہیں فلسطین کی اور مزدد اخصہ کی تو ہماری نظر میں اب وہ لوگ کیا ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میں موں سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی رحمتیں برسائے رکھیں ہم مسلمانوں کے اوپر اور مزد اخصہ کی اور فلسطینی عوام کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طریقے سے فلسطین کو بھی آزادی دلا دیا اور رب العالمین فلسطین آزاد ہو جائے اور بدوا دیتے ہیں ہم اسرائیل کو اسرائیل تباہ و تاراز ہو جائے جو کہ ہو بھی رہا ہے ہو بھی رہا ہے لیکن کھل کے نہیں آرہا اس لئے نہیں آرہا میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں اب ان کے جتنے جو بچے ہیں اگرچہ یہ چیز ان کے نیشنل میڈیا پر ہو یا کون سے بھی ایسی چیز ظاہر کر دے یہ لوگ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو یہ لوگ حیبت میں ختم ہو جائیں گے حیبت میں ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ابھی سے ہی وغاوت چل پڑی ہے اب ان کو نہ وہاں کا پرائیم ایسٹر چاہیے نہ کوئی چاہیے وہاں کی حکومت دے چاہیے وہ لوگ حکومت بدلی کرنے کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے رحم ہے جو آپ لوگ دعائیں فرما رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور فلسطین کے لئے دعائیں کر رہے ہیں تو یہ کامیابی آپ لوگوں کے خدم چوم رہی ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگوں کو یہ تو بتا دوں میں جس طریقے سے ابھی ڈیلی سات سو آٹھ سو راکٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل پر اور تابع و بربادی اتنی ہو رہی ہے بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ گودی میڈیا دیکھیں یہ ٹٹی میڈیا یہ نیچ میڈیا یہ حقیر میڈیا یہ کونسی نسل اور کہاں سے آئیسو میڈیا ہے ابھی تک بھی نہیں بتا رہی ابھی تک بھی نہیں بتا رہی خالی یہ لوگ چھپ رہے ہیں بس حماس چھپ رہے ہیں اور یہ یمن چھپ رہا لبنان چھپ رہا سیریہ چھپ رہا ایران چھپ رہا چھپنے دو کیا ہونا ہے ان کے چھپنے سے انہوں بولنے سے کیا حاصل ہونے کا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال بہرحال کیف میرے عزیز دوستو میرے بھائیو میری ماں اور بہنو یہ بس میں یہی کہوں گا اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ لوگوں کی عبادتیں ہیں جو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے جو کہ اسرائیل تباہ و تاراز ہو جائے گا زمین سے مٹ جائے گا اور ہمارے فلسطین کو آزادی مل جائے گی فلسطین کو آزادی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ و تعالی یہ بہرحال بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو جس طریقے سے ایران کے جنگی جہاز جو آگے بڑھ رہے ہیں اور یقین مانی ہے اس کی ہمت نہیں ہو رہی اسرائیل کی زمینی لڑائی لڑنے میں کیونکہ یمان ایران اس میں ماہر ہے ان کا مخابلہ کوئی نہیں کر سکتے ان کے دس تو انہوں ایک ایک ایرانی تو دس اسرائیلی پہ بھاری ہے تو اس لئے انہوں وہ جورت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور انہوں ابس اوپر سے ہواہی فائرنگ کرنے میں مصروف ہے اوپر سے بھمباری کرنے میں مصروف ہے انہوں اگر چاہے دس دال رہے ہیں تو سو کھا رہے ہیں انہوں انہوں دس دالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سو ان کے اوپر آ رہے ہیں وہ بھی کوئی جگہ کا وہ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ پبلک میں بھی مار رہے ہیں یمن کے اور ہر جگہ ایران کے جو ہے یعنی کیوں کہ بھائی کوئی بھی اسرائیلی آم اسرائیلی نہیں ہے کوئی بھی اسرائیلی سارے چاہے عورد بچی ہو یا مرد بچہ ہو اٹھارہ سال کی عمر ہوتے ہی سیدھا لوگوں کو اٹھارہ منیس سال کی بھی ضرورت نہیں ہے دس گیارہ سال سے لوگوں کو میٹری کی تربیت دی جاتی ہے ترد سکھایا جاتا آئے اس کی ساری تربیت دی جاتی ہے تو اس لئے کوئی اسرائیلی آم اسرائیلی نہیں ہے اگرچہ رہتے یہ لوگ اگرچہ ان میں ضریبی شرافت رہتی تو فلسطینیوں کے ساتھ اتنا برا کبھی نہیں کرنے دیتے تو اس لئے نہ تو افسوس رہا نہ تو کوئی افسوس محسوس ہو رہا تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخار کیے نمازوں کی پاوندی کریے ماباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر عمل کریے اور ایسے ہی فلسطین کی حق میں دعائیں دیتے رہیے تیہا کہ ایسے ہی کامیابی و کامرانی ان خدم چھومتے رہے انشاءاللہ اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی فلسطینی عوام کی حفاظت فرمائے اور جتنے کنٹرییں جو فلسطین کے لئے لڑ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیابی و کامرانی سے نوازے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شر سے ہر عباس سے محفوظ رکھے اور بہت جلد فلسطین کو آزادی دلوا دے بہرحال دعاوں میں یاد رکھے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے ازاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرکاتہ